موسیقی قوم کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے وزیراعظم عمران خان نے پھر متنبع کر دیا لوگ ڈاؤن سے پاکستان میں لوگ بہت مشکل وقت سے گزرے ہیں لوگ احتیاط کریں ماسک پہنیں موسیقی عمران خان کی زیر صدارت پی آئیے میں اصلاحات کے متعلق بھی جلاس حمد ازہر، حفیظ شیخ اور رزاق داؤد کے بھی وزیراعظم سے ملاقات ہیں وفاق اور سن کے درمیان انتظامی امور پر مسار وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم کو مزید دو خطوط ارسال کر دیئے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس نوے روز میں بلانے کا مطالبہ کیا کہا وزیراعظم کی ذمہ داری ہے کہ سال میں کم از کم چار بار مفادات کانسل کا اجلاس بلائیں سپریم کورٹ نے ہفتے اور اتوار کو دکانیں کھلی رکھنے کا حکم واپس لے لیا کہا حکومت کو مارکیٹس کھولنے سے مطالق پالیسی بنانے کا اختیار ہے ترکی سے لیس پر جہاز لینے اور عملے کی تنخواہ سمیت تمام تفصیلات طلب چیک ڈس آنر ہونے پر سزا بڑھانے قبل سینٹ پہ منظور ڈس آنر چیک ڈس لاکھ روپے مالیت کا ہوا تو دگنی رقم کا جرمانہ اور تین سال تک سزا ہوگی پچاس لاکھ کا چیک ڈس آنر ہونے پر دگنا جرمانہ اور پان سال قید ایک کروڑ تک کا چیک ڈس آنر ہو تو سات سال قید اور دگنی رقم کا جرمانہ ہوگا ایک کروڑ مالیت سے زائد کا چیک ڈس آنر ہوا تو دس سال سزا اور دگنا جرمانہ ہوگا شہباز شریف کی آج نیب لاہور میں پیشی صادر نونلی کی پیشی کے موقع پر کارکنان کو بھی کال دی جائے گی ادھر شہباز شریف کے خلاف کیس میں بڑی پیش رہ شہباز شریف کے داماد حارون یوسف اور بھتی جی آسمہ ڈار کو بھی شامل تفتیش کر دیا اوگرو اور وزارت پیٹرولیم نے پیٹرول کی قلت کی ذمہ داری عوام اور کم قیمت پر ڈاو دی ذرائع کے مطابق رپورٹ میں آئل مارکٹنگ کمپنیز کو کلین چٹ دیتی گئی عوام نے پیٹرول سستہ ہونے کے باعث ضرورت سے زیادہ خریدا دو روز میں پیٹرولیم بوہران ختم ہو جائے گا سندھ حکومت کا ایسو پیس کی مسلسل خلاف ورزی پر پبلک ٹرانسپورٹ پھر بند کرنے کا اشارہ محکمہ ٹرانسپورٹ کا پولس کے عدم تعاون کا بھی شکوا ادھر بلوچستان میں پی پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی ایسو پیس کی شرائط کڑی مسافروں کے لیے ماسک پہن نار گاڑیوں میں سپریل لازم قرار دو سیٹوں پر صرف ایک مسافر ہوگا سوار پلوچس میں جات سازی پر کیڑی افسران کے خلاف مقدمہ درد ٹیف سیکیٹری سندھ نے درجنہ افسران اور نیجی افراد کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ڈائریکٹر لینڈ عطا عباس زیدی اور عرشد عباس تین ایڈیشنل ڈائریکٹرز ندیم صدیقی راجہ فائز اور سید محمد سحیل کے خلاف کارروائی کی جائے چہتری پرویز الہی اور مونس الہی کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کو احسن طریقے سے چلانے پر اتفاق وزیر اعلیٰ نے کہا کاف لیگ اتحادی ہے ساتھ لے کر چلیں گے گستا خانہ کتابوں پر پابندی کے لیے کوششوں پر پرویز الہی کو خیراج تحسین پیش کیا بھارتی وزیر داخلہ کی پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی امید شاہ نے پھر گیدر بھبکی لگائی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت گزشتہ سال فروری کو یاد رکھے جب پاکستان نے بھارت کی غلط مہم جوئی پر فوری اور موثر جواب دیا تھا سابق سفیر محمد صادق پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر وزیر داخلہ نے بات ضابطہ اعلان کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد صادق سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں برسلز بیجنگ اور واشنٹن میں خدمات انجام دیں سیکیٹری قومی سلامتی ڈیویجن بھی رہ چکے احسان مانی کو آئی سی سی کا چیرمین بننے کی پیشکش انٹرنیشنل کرکٹ ٹاؤنسل کے چیرمین کا انتخاب دس جون کو ہوگا آئی سی سی کے اہم ارکان کا پی سی بی کے چیرمین پر نیا عہدہ سنبھالنے پر زور مالی معاملات اور اندرونی اختلافات ختم کرانے کے لیے احسان مانی سے امیدیں لگا لیں احسان مانی سے قبل آئی سی سی کے صدر رہ چکے اور خوشبوہ کے شہر پیرس میں زندگی کی رونقیں بحال ہونا شروع چڑیا گھر بھی کھل گیا لوگ جاؤن کے دوران کئی ننہے جانوروں کی پیدائش نئے مہمانوں کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے عمران خان پاکستان میں مافیا کو لگام دے گا پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا یہ شگر انکواری ریپورٹ آئی اس میں اس ریپورٹ کو پبلک کر دی گئی ذمہ داروں کا تعین ہوا ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ہوا ان سے اب ریپورٹ ہوگی اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی عمران خان نے انکواری کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے عمران خان نے اس کی انکواری کی اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر دست کی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ تین حوالوں سے ہوا پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شگر ملوں کو سبسٹی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتا چلے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شگر مافیا کو دیا جاتا ہے سبسٹی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شگر ملوں کیلئے چلا جاتا ہے پھر چینی مہنگی ہوتی ہے اس کا بوجھ بھی آپ پرداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں اس انکواری ریپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائے دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی ان کو سزائے ملے گی مستقبل کیلئے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے چند خاندانوں کے عیش و عشرت کیلئے پاکستانی قوم اندن نہ بنے اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا اس کا نام ہے عمران خان اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکواری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں ان کے مفادات ہیں مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا سبسیڈی دے رہا تھا سین کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شکر ملک کو دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس نے بیس عرب کی سبسیڈی دی سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسیڈی ملتی ہے ان کو نوازہ جاتا ہے اور آگے جا کے اور آگے جا کے مراد علی شاہ کی اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو جے آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سین کا پیسہ تھا وہ کس کی جب میں جا رہا تھا یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے آل لڑی مراد علی شاہ جو ہے وہ تین چار ڈا کے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی ریپورٹ بھی ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہورتکاری کا کام نبھا رہا تھا زرداری کے سہورتکاری کا یہ کام کر رہا تھا اور ابھی اسی شگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اور کرنا بھی چاہیے کہ آل لڑی تین کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹا ہوا ہے زرداری کے سہورتکاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا یہ بڑا طاقتور مافیہ ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریکی جرم تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاوں کے شگر ملو کو یہ سبسیڈی دے رہے تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شگر ملو کیلئے اندن کے طور پر استعمال کر کے چھوٹے کیسان کو استعمال کر کے اپنے آقاوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے لیکن عمران خان اسی لئے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھیں تو شریف خاندان کے پانچ کیمپ آفیسز بھی اپنا ذاتی رائیونڈ کا گربی کیمپ آفیس نہ اہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیا جاتا ہے شباز شریف کی طرف سے